اسلام علیکم دوستو میں یاسن سحیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خریصے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے دوستو سردیوں میں مونگ پھلی کھانا تو سب کو ہی پسند ہوتا ہے مونگ پھلی صرف مزے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے استعمال سے انسانی جسم بہت سے بیماریوں سے بچا رہتا ہے مونگ پھلی غزائیت اور چکنائی سے بھرپور ہوتی ہے تو اس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مونگ پھلی کے فوائد استعمال کا صحیح وقت اور مقدار بتائیں گے کہ کتنی آپ ایک وقت میں استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا دوستو گرم تاثیر رکھنے والی مونگ پھلی کا استعمال سردیوں میں ضرور کرنا چاہیے مونگ پھلی میں اہم اجزاء پائے جاتے ہیں جیسا کہ پروٹین، فولیٹ، فائبر، میگنیشیم، ویٹمین ای اور میگنیز جو مجموعی صحت پر مصبت اثرات مرتب کرتے ہیں اس کے علاوہ مونگ پھلی کے ایک سو گرام میں پانچ سو ستاٹھ کیلوریز پائی جاتی ہیں مونگ پھلی میں لال اور سفید گوشت، انڈے اور سبزیوں کے مقابلے میں زیادہ مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے اس میں موجود کیلشیم، ویٹمین ڈی، انسانی جسم کی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں پائی جانے والی قدرتی چکناہت، انسانی صحت، جلد اور بالوں کے لیے انتہائی مفید ہے اور خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہے اور بار بار ناخنوں کے ٹوٹنے کی شکایت سے بچاتی ہے مونگ پھلی کھانے سے دانت بھی سفید اور مضبوط رہتے ہیں کیونکہ اس میں زیک اور دیگر منرلز پائی جاتے ہیں اس کا استعمال پھپڑوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہوتا ہے کیونکہ اس میں قدرتی منرلز موجود ہیں جو پھپڑوں کو قوت دیتے ہیں اس کے علاوہ مونگ پھلی میں حیاتین کی مقدار گوشت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے سو گرام کچھی منگ پھلی میں ایک لدود کے برابر لہمیات پائی جاتے ہیں منگ پھلی کو زیادہ پکا کر استعمال نہ کریں کیونکہ اس کو زیادہ گرمائش دینے سے اس میں موجود غزائیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ مکمل افادیت نہیں پہنچاتی دانتوں اور مسوڑوں کی صحت کے لیے منگ پھلی اکسیر ہے اسے نمک کے ساتھ ملا کر اچھی طرح چبایا جائے تو اس سے مسوڑیں مضبوط ہوتے ہیں اس سے دانتوں کی قدرتی چمک پر قرار رہتی ہے دانت جلدی خراب نہیں ہوتے منگ پھلی کھانے کے بعد دانتوں کو پانی سے اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ اس کے ذرات دانتوں میں نہ رہے جائیں اس کے علاوہ منگ پھلی کے تیل سے آپ کھانا بھی بنا سکتے ہیں اس سے کھانا بہتی لذیذ اور مزے دار بنتا ہے اگر اس کی احتیاط اور مقدار خوراک کی بات کریں تو منگ پھلی کے جہاں اتنے فیدے ہیں وہاں پر اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں منگ پھلی کو ہمیشہ پکا کر ہی کھایا جائے تو یہ میدہ کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے کیونکہ اس طرح میدہ اسے آسانی سے حضم کر لیتا ہے حاملہ خواتین کے لیے اس کا استعمال ممنوع ہے کیونکہ اس کے زیادہ استعمال سے خوشکی ہو جاتی ہے اور یہ ان کے لیے الرجی کا باعث بھی بن سکتی ہے لہٰذا حمل کے دوران مونگ پھلی کھانے سے گریز کرنا چاہیے اس کو آپ روزانہ مٹھی بھری استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ روزانہ مونگ پھلی کے پچیس سے تیس دانوں تک استعمال کر سکتے ہیں یہ اس کی مقدار خوراک ہے تو دوستو یہ تھے مونگ پھلی کے فوائد استعمال کا طریقہ اور مقدار خوراک امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا جداک اللہ خیرہ